انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور انسانی جبیلت میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھ دی ہے انسان ہے ہی ان سے کہ انسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے یا وہ کسی سے محبت کرے یہ انسان کی جبیلت میں ہے اور ردیس پاک کے اندر آتا ہے بدنصیب ہے وہ انسان جس سے نہ محبت کی جائے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے وہ بد نصیب ہے ورنہ انسانی جبلت میں ہے وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی چار کیفیات ہیں یہ اللہ رب العزت نے جو محبت کا مادہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کی چار کیفیات ہیں نمبر ایک کہ یہ اپنے خونی رشتوں سے محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اپنے دادا اپدہ نانا اپنی دادی ان سے محبت کرتا ہے بھائی سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے بھتیجے سے محبت کرتا ہے بہن سے محبت کرتا ہے بھانجی بھانجے سے محبت کرتا ہے یہ تمام کیا ہے میرے خونی رشتہ دار ہیں تو خونی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خونی تعلق ہونے کی وجہ سے تو اس سے محبت کرتا ہے تو یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے اور دوسری چیز کہ کسی کے احسان کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کے اوپر احسان کر دیا اس کی بھلائی کر دی کوئی اس کا اچھا کام کر دیا مثال کے طور پر ہسپتال کے اندر گیا وہاں نمبر نہیں لگ رہا ڈاکٹر بہت بڑا ہے دل کا مریض ہے وہاں کوئی ایسا انسان مل گیا جس نے اس کی شفارش کی ڈاکٹر کے آگے ڈاکٹر نے جلدی جلدی اس کو چک کیا اس کا پریشن کیا تو یہ اس کا محسن ہو گیا تو اس احسان کی وجہ سے یہ انسان اس انسان سے محبت کرے گا یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھ دی یہ چیز انسان چاہے جتنا بھی سخت سے سخت دل ہو سخت سے سخت دل ہو کچھ نہ کچھ تو اس کو انس اور محبت اس انسان سے ہوگی ہاں نہ ہو تو وہ الگ بات ہے وہ اسی حدیث کا مصداق ہے کہ بتنصیب ہے وہ انسان جسے نہ محبت کی جائے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے اور دوسری تیسرا محبت انسان کرتا ہے دین کی وجہ سے کہ ہمارا دین ایک ہے یہودی یہودی سے محبت کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں عیسائی سے محبت کرتا ہے مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے چاہے دین باطل ہو چاہے دین حق ہو وہ اپنے دین والے اپنے ہم مسلک سے محبت کرے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان اسی دین پر ہوتا ہے اکثر انسان اس دن پہ ہوتے ہیں جس دن پر ان کا بادشاہ ہو ان کا وزیر آزم ہو ان کا وڈیرہ ہو اس دن پہ اکثر انسان ہوتے ہیں تو یہ دینی محبت کی وجہ سے اکثر لوگ اسی مذہب میں چلے جاتے ہیں دیکھنے تاریخ کے عراق آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں کہ بادشاہ عیسائی ہے تو اس کی قوم عیسائی ہے بادشاہ یہودی ہے تو اس کی قوم آگے ساری کی ساری یہودی ہے بادشاہ مسلمان ہے تو اس کی اکثر قوم ساری کیا ہے مسلمان ہے چاہے وہ باطل دین ہو چاہے دین اسلام حق دین ہو تو قوم اس کے ساتھ انس اور محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کیا ہے دینی محبت ہے یہ تین قسم کی محبتیں ہو گئیں چوتھی محبت کے ربانی محبت ہو کہ میرا رب بھی اللہ ہے اس کا رب بھی اللہ ہے تو اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اس محبت والے رشتے اس ربعبیت والے رشتے کی وجہ سے کہ ہم دونوں کا ایک ہی رب ہے اس وجہ سے یہ ہمارا رشتہ ہے ایک دوسرے سے یہ انسان محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی ہے کہ انسان ان چار وجوہات سے دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے یا تو خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے بھتیجہ چاچے سے محبت کر رہا ہے چاچہ بھتیجے سے کر رہا ہے بھائی بھائے بہن سے کر رہا ہے بہن بھائی سے کر رہی ہے ماں بیٹے سے کر رہی ہے بیٹا ماں سے کر رہا ہے یا وہ احسان کی وجہ سے کسی نہ کسی کا اس کے اوپر احسان ہوتا ہے اس کو احسان مند ہونے کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے اور کسی نہ کسی مذہب کے وجہ سے کہ ہمارا مذہب ایک ہے اسے جیسے محبت کرتا ہے اور ہمارا رب ایک ہے ربوبیت ایک ہونے کی وجہ سے انسان انسان سے محبت کرتا ہے میرے دوستو ان چیزوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل ہمارا محسن کون ہے رب تعالیٰ ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارا محسن کون ہے نبی پاک ہے تو اللہ سے ہمیں آئے انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ کا رسول ہم سے محبت کرے تو ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں دین کے اوپر چلیں اللہ رب العزت کے حکامات کو مانیں نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق تو انساءاللہ اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کرے گا اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا